مولانا فضل الرحمن اے پی سی میں ایک بار پھر اسمبلی سے استیفوں پر زور دیں گے بڑی جماعتوں کا استیفوں سے گرے پارلیمنٹ کے اندر ناکام ہونے والی آپوزیشن باہر بھی فیل ہو گئی گورنر پنجاب چوہدری سرور کی وفاقی وزیر داخلہ اے جاس شاہ سے ملاقات میں گفتگو مزید بولے کہ آئین مدد پوری ہونے سے پہلے حکومت کہیں جانے والی نہیں وزیر داخلہ اے جاس شاہ نے کہا حکومت ملک میں شفافیت اور بلا تفریق احتساب کو یقینی بنا رہی ہے پہلی بار ملکی اداروں میں اصلاحات ہو رہی ہے سندھ کا 21 سپتمبر سے میڈل کلاسز نہ کھولنے کا اعلان وفاق اپنے فیصلے پر قائم وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے تعلیمی اداروں کی بندش سے علم کا بے پناہ نقصان ہوتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وزارت سہت کا مشورہ لیں گے ادھر پنجاب حکومت نے میڈل کلاسز کھولنے کا حتمی فیصلہ بائی سپتمبر کے انسی او سے اجلاس سے مشروط کر دیا وزیر آسم کا جو وزن ہے سارا کچھ اس کے بارکس ہو رہا ہے اسلام آباد کا جو بھی ایشو اٹھائیں وہاں قانون کی خلاف ورزی نظر آئے گی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک کیس کی سمات میں رمارکس چیمن سیڈی اے سے استفسار کیا کہ ایسا کیوں ہے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتا ہے پھر آپ کے پاس اپلائے کرتا ہے پنجاب میں آٹے کے قیمتیں بے لگام چکی مالکان کی منمانیاں فی کلو آٹا چھہتر روپے میں بکنے لگا ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بیس کلو کا تھیلہ چودہ سو روپے میں فروخت ہر دکاندار کا الگ ہی ریٹ بیشتر مقامات پر آٹا مہنگا ہونے کے بعد شہریوں کی دسترس سے باہر ہو گیا ٹیماتر بیس روپے کلو مرغی آٹھ روپے کلو اور انڈے سات روپے درجن مہنگی ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں آشاریہ سات ایک فیصد اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق چھبیس اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ہوا باعث کے قیمتیں مستحکم رہی مہنگائی کی مجموعی شرح آٹھ آشاریہ سات دو فیصد تک پہنچ گئی میٹرک نتائج کا اعلان آج شام پانچ بجے کیا جائے گا آج صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن یاسر حمایوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی وقت میں رزلٹ کا اعلان کریں گے تمام قانونی تقاظ سے پورے کر کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے لاہور میں کرونا کے حوالے سے جالی دیٹا اپلوڈ کرنے کا انکشاف دیڈی ایچوں کی جانب سے کرونا ڈش بورڈ پر جالی دیٹا اپلوڈ کیا گیا لاہور کے آٹھ ٹاؤنز کی ٹیموں کی جانب سے جالی دیٹا اپلوڈ کروایا گیا امریکہ میں صدارتی انتخاف کے لیے قبل از الیکشن ووٹنگ کا آغاز مینسوٹا، ورجینیا، جنوبی ڈیکوٹا اور ویومنگ میں ووٹ کاسٹ ہونے لگے ورجینیا اور مینسوٹا میں ووٹرز کی طویل پیتاریں ادھر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بزریا ڈارک ووٹنگ پر تحفظات ساہی پیتی ہے کہتے ہیں نومبر میں ہونے والے انتخابات تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ثابت ہوں گے جرمن فوٹبال لیگ کے نئے سیزن کا آغاز پہلے ہی میچ میں گول پے گول دفاع چیمپئن بارن میونکھ نے فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے شلکے کو آٹھ سفر سے شکست دے دی فاتح ٹیم کے جانب سے سرج گینوری نے ہات ٹرک کی اور ترکی میں موٹر کار ریلی ڈرائیورس کی بل کھاتے خطرناک راستوں پر سپیڈ اور کنٹرول کا شاندار مظاہرہ پہلے دن کے اختتام پر فرانس کے سبسٹین لائب نے برطری حاصل کی سیاستی منظر راوے سے آپ کو بتائیں گے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن اوپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کل ہوگی ایجنڈے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے بلاول بھٹو کی دعوت پر نواز شریف نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہامی بھڑ لی مشیب پارلیمانی امور بابر آوان کی تنقید کہا نا اہل مطلوب اور اشتہاری نواز شریف اوپوزیشن کی سیاست کو مزید تباہ کرے گا بھاگے ہوئے شخص کو سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنانا اداروں کی تزہیق ہے متحدہ اوپوزیشن پھر حکومت کے خلاف سرگر پیپلز پارٹی کی مزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس کل ہوگی نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت پر آمادہ ہو گئے بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کے قائد کو فانگ کیا خیریت دریافت کی اور اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی اے پی سی کے دو نکاتی ایجنڈے کا نائنٹی ٹو نیوز نے پتہ لگا لیا کانفرنس میں حکومت کی دو سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشافت ہوگی تمام اپوزیشن جماعت مستقبل کے لاحے عمل سے متعلق تجاویز دیں گی ذرائع کے مطابق چھوٹی جماعتوں کی جانب سے اسمبلیوں سے اجتماعی استیفوں کے آپشن کو زیر غور لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت اے پی سی میں آصف زرداری کی شرکت کا امکان نہیں تاہم پیپلز پارٹی کی تمام سینئر قیادت اسلام آباد پہنچ چکی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ لندن میں بھی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے نواز شریف نے ممکنا تحریک عدم اعتماد کے لیے بلاول بھٹو سمیت اپوزیشن رہنماؤں کو لندن آنے کی دعوت دے دی اے پی سی کے بعد لیگ قائطیں پارٹی رہنماؤں کو بھی برطانیہ بلالیا مشیر پارلمانی امور بابر آوان نے آن لائن خطاب کا انقلاب شعبدہ قرار دے دیا کہتے ہیں یہ انقلاب کھانے کی میز سے آگے نہیں بڑھ سکتا سیاست کے لیے فٹ عدالت کے لیے انفٹ کیا یہ کھلا تضاد نہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی انیورسٹی میں سیکیورٹی گارڈز کے فرائز انجام دینے والا حمد کی آلام مثال بن گیا پانچ بچیوں کے والد اختر نواز خٹک نے ڈیوٹی کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا سیکیورٹی گارڈز کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایمفل کیا اور اب پی ایچ ڈی کی تیاری بھی کر رہا ہے بات کرتے ہیں اپنے نوائندے ابراہیم بھرنز سے ابراہیم بتائے گا جتے کہ بلکل اگر حوصلے بلند ہوں تو انسان ہر طرح کے کام کر سکتا ہے اور اسی طرح کراچی انیورسٹی کے ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ ڈبل ماسٹر ہیں اور اب ایمفل بھی کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک مثال ہیں ہمارے ساتھ یہی سیکیورٹی گارڈ موجود ہیں آئین سے ملواتے ہیں یہ ہیں اختہ نواز جو کہ ڈبل ماسٹر کے بعد اب ایمفل کر رہے ہیں اب کیا آپ ایسے دیں گے نوجوانوں کو جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں چھوڑ چکے ہیں اب پانچ بیٹیوں کے والد بھی ہیں کیا کہیں گے کتنا خوشی ہو رہی ہے آپ کو آج میں ملک کے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے بہنوں کو اپنے بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں ایک محورہ ہے کہ جو لوگ سمندر کے کنارے پہ رہ کے پیاسے رہیں تو اس میں پھر سمندر کا قصور نہیں ہے جامعہ کراچی میں یہ جو ہماری بہنیں اور بھائی آتے ہیں اور یہ پھر بھی اگر پڑھائی نہ کر لیں تو اس میں ادارے کا یا ان کے مابب کا یا ملک پاکستان کا قصور نہیں ہے کیونکہ ان کا فیس ان کے مابب آدھا کرتے ہیں یا ان کے بڑا بھائی آدھا کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ اگر یہاں پہ فضول وقت گزاریں اور پڑھائی کی طرف ترجیح نہ دیں تو پھر یہ انہی کا اپنا قصور ہے تو میں یہ پیغام ان کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے اور پانچ بیٹیوں کا باب ہونی کی وجہ سے میں اگر اس عمر میں پڑھ سکتا ہوں اپنے لئے ٹائم نکال سکتا ہوں تو ان کے پاس تو بہت لکی چانس ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ میچ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور اس ملک کا اپنے مابب کا نام روشن کر سکتے ہیں بہت شکر یہ تھے اختنواز جنہوں نے تمام نوجوانوں کو ایک بہترین میسید دیا کہ اگردارہ اپنا وقت زائے نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں تاکہ مستقبل میں اچھے شہری بن سکیں اور دوسروں کا سہارہ بن سکیں اور اپنی فیملی کا بھی سہارہ بن سکیں